ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں ایک ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے ٹاپ ٹین امیزنگ کیچز بائی پاکستانی کرکٹرز ٹاپ ٹین امیزنگ کیچز دیکھنے میں مزہ آنے والا ہے دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کیچی کیچی کیچز پکڑی ہیں لیسٹ آرڈی ویڈیو ناو اسلام علیکم ناظرین شان علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہمیشہ پاکستانی کرکٹ ٹین کی فیلڈنگ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں نے کیچ چھوڑ دیا فلاں کی فیلڈنگ اچھی نہیں اس کوئی ٹین میں نہ کھلایا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی کرکٹرز کبھی کبار فیلڈنگ تو مس کر دیتے ہیں لیکن ہمیشہ ان کی پرفارمنس لا جواب ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی کرکٹرز کے دس ایسے انوکھے کیچز دکھانے جا رہا ہوں جو کرکٹ کی تاریخ میں سب سے حیران کن کیچز مانے جاتے ہیں دوستو جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیوز کو سپورٹ کیا اسی طرح ایسی ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے سپورٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹر توفیق عمر کے ایک حیران کن کیچ کے بارے میں توفیق عمر نے یہ مشکل ترین کیچ تو پکڑ لیا لیکن اس کیچ کو پکڑتے دوران دو پاکستانی پلیئرز آپس میں ٹکرا گئے اور ایک کو سر میں چوٹ بھی لگی یہ واقعہ تب پیش آیا جب انڈیا اور پاکستان کا ونڈے میچ چل رہا تھا انڈیا کے دو سو بارہ رنس پر چار کھلاڑی آؤٹ تھے انڈین بیٹسمن روہت شرما نے منصور امجد کی گیند پر ایک زوردار شوٹ مارا بول ہوا نے تھی تو توفیق عمر کے ساتھ ساتھ ایک اور پاکستانی فیلڈرز کیچ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا لیکن توفیق عمر نے تھلانگ لگا کر ہوا میں ہی اس کیچ کو پکڑ لیا تاہم دونوں فیلڈرز آپس میں ٹکرا گئے اگر توفیق عمر کا یہ کیچ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نمبر نائن شویب ملک کیچ دوستو یوں تو شویب ملک اپنی جارہانہ بیٹنگ اور بولنگ کی وجہ سے تو مشہور ہیں ہی لیکن اپنے شاندار کیچز کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں شویب ملک نے بھی ایک مشکل ترین کیچ کیا ہے جو کہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک حیران کن کیچ مانا جاتا ہے دراصل یہ کیچ لنکا پریمیر لیگ میں ایک میچ کے دوران ہوا جب انجلو میتھیوز نے چھے رنس کے لیے ایک زوردار شوٹ مارا اور شویب ملک نے اس مشکل ترین کیچ کو بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ لیا اگر میری طرح آپ بھی شویب ملک کے بہت بڑے فین ہیں تو کمینڈ میں یس ضرور لکھیں نمبر ایٹ یاسر شاہ کیچ دوستو یہ کیچ پاکستانی مایناز سپینر بولر یاسر شاہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک ٹیس میچ کے دوران کیا تھا دوستو ویسے تو اگر بولر کوئی اور ہو اور کیچ کرنے والا کوئی اور ہو تو وہ لک بات ہے لیکن اگر کوئی بولر بولنگ بھی کرائے اور کیچ کرنے والا بھی وہ خود ہو تو وہ کیچ تھوڑا مشکل بن جاتا ہے لیکن یاسر شاہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا میں اچھل کر یہ مشکل ترین کیچ بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ ایسے مشکل ترین کیچ پکڑنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بھی میری طرح یاسر شاہ کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نمبر سیون دوستو سابق پاکستانی مایناز کرکٹر یونس خان نے بھی اپنے کیرر میں ایک ایسا کیچ کیا ہے جو کہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک مشکل ترین کیچ مانا جاتا ہے یونس خان نے یہ کیچ بنگلہ دیش کے خلاف ایک ٹیس میچ کے دوران کیا تھا یونس خان نے سلپ کی جانب ہوا میں ہی اس کیچ کو پکڑ کر سب کو حیران کر دیا تھا اور یونس خان کا یہ کیچ کرکٹ کے مشکل ترین کیچز میں شامل ہے اگر یونس خان میری طرح آپ کا بھی فیوریٹ بیٹس مین ہے تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیں نمبر سکس محمد آمر کیچ دوستو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ایک ٹیس میچ کے دوران محمد آمر نے جو کیچ پکڑا وہ تعریف کا حامل ہے ویسٹ انڈین بیٹس مین ڈی ایم براوو کے زوردار شوٹ پر محمد آمر نے جو خود کو ہوا میں اچھال کر بول کو پکڑا دوستو محمد آمر کے اس بہترین کیچ کو کرکٹ کی تاریخ کے مشکل ترین کیچز میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر آپ بھی میری طرح محمد آمر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور لکھیں دوستو پاکستانی کرکٹر اسد شفیق جو کہ اب قومی ٹیم میں کم ہی نظر آتے ہیں انہوں نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ایک ایسا شاندار کیچ پکڑا جسے دیکھ کر تمام تر لوگ حیران ہو گئے بیٹس مین نے ایک زوردار سٹروک خیلا اور اسد شفیق نے ایک بڑا جمپ لگا کر ہوا میں ہی اس کیچ کو پکڑ لیا اسد شفیق کا یہ کیچ کرکٹ کی تاریخ کے مشکل ترین کیچز میں شامل ہوتا ہے اگر آپ کو بھی اسد شفیق کا یہ کیچ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو فواد عالم اپنی سٹائلش بیٹنگ اور فیلڈنگ کی وجہ سے تو مشہور ہیں ہی تاہم کیچز پکڑنے میں بھی یہ کافی فیمس ہیں دوستو بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں انہوں نے ایک ایسا کیچ پکڑا جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا سب سے حیران کن کیچ مانا جاتا ہے بی پیل میں ایک میچ کے دوران بیٹس میں انہیں چھے رنس کے لیے ایک زوردار شوٹ کھیلا لیکن فواد عالم باؤنڈری لائن پر موجود تھے یہ بول چھے رنس کے لیے جا رہی تھی اور فیلڈر کے ہاتھوں سے کہیں اوپر تھی اور یقینا یہ چھکا ہی ہوتا لیکن تب ہی وہاں پر فواد عالم نے دوڑتے ہوئے جمپ لگا کر اس ناقابل یقین کیج کو پکڑ لیا اگر فواد عالم کا یہ کیج آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے دوستو پاکستانی مایناز بیٹسمن احمد شہزاد اپنی بہترین بیٹنگ اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی شاندار فیلڈنگ کی وجہ سے مانے جاتے ہیں دوستو احمد شہزاد نے بھی ڈومیسٹک کرکٹ کریبین پریمیر لیگ یعنی سی پیل میں ایک ایسا ناقابل یقین کیج پکڑا ہے جو کرکٹ کی تاریخ کے سب سے مشکل ترین کیجز میں شامل ہوتا ہے دوستو سی پیل میں ایک میچ کے دوران شین واتسن نے ایک شاندار شوٹ مارا لیکن احمد شہزاد دیوار کی طرح بول کے آگے کھڑے ہو گئے اور ایسی مہارت بازی دکھائی کہ تمام تر لوگ حیران ہو گئے دوستو اگر آپ کو احمد شہزاد کا یہ کیج پسند آیا ہو تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیں دوستو شاداب خان جو کہ دونوں فارمیٹس بیٹنگ اور بولنگ میں بہترین پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اس وقت سب سے خطرناک فیلڈر بھی ہیں بیٹسمن شورٹ مارے اور بول ان کے پاس سے گزر جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاداب خان شروع سے ہی بہت اچھی فیلڈنگ کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سارے لا جواب کیجز کیے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ابتدائی کیریئر میں جب یہ پاکستان کی انڈرن نائنٹین ٹیم میں تھے تب انہوں نے ایک حیران کن کیج کیا تھا جو کہ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین کیج مانا جاتا ہے آسٹریلوی بلے باز نے اتنی زور سے شوٹ مارا کہ کیمرے بھی اس بول کو نہیں دیکھ پائے لیکن شاداب خان نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی جمپ لگا کر ہوا میں ہی اس بول کو پکڑ لیا اگر آپ بھی میری طرح شاداب خان کے بہت بڑے فین ہیں تو کمیٹ میں شاداب یو بیوٹی زیروں لکھیں نمبر ون شاہد آفریدی کے اچھا جی ہاں نمبر ون پر ہیں آپ کے اور ہمارے سب سے فیوریٹ بھوم بھوم شاہد آفریدی دوستو شاہد آفریدی اپنے جارحانہ بیٹنگ اور لا جواب بولنگ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں مشہور ہیں جیسا بہترین فیلڈر بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا دوستو آفریدی کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہر میچ میں کسی نہ کسی فارمیٹ چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو اپنی مہارت بازیوں سے سب کو حیران کر دیتے ہیں کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد اب بھی انہوں نے لوگوں کو حیران کرنا نہیں چھوڑا ابھی حال ہی میں پاکستان سوپر لی کے ایک میچ کے دوران عمر امین کے زوردار شورٹ پر آفریدی نے جو مشکل ترین کیچ پکڑا وہ انتہائی حیران کرنا اس کو کرکٹ کی تاریخ اور پی ایس ایل میں کیے گئے تمام تر کیچز میں سے مشکل ترین اور زبردست کیچ مانا جاتا ہے اگر آپ بھی میری طرح لالا کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنی دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ وارس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں یہ تھے ٹاپ ٹین امیزنگ کیچز بھائی پاکستانی کرکٹرز کچھ تو بہت زیادہ امیزنگ تھے ایک شاہید آفریدی گا جو سب سے نمبر بان پر انہوں نے رکھا ہے اس لسٹ میں وہ واقعی میں یار امیزنگ کیچ تھی لالا کا دماغ چل گیا بھائی وہاں پر مطلب کیچ پکڑی باؤنٹری پر انہیں لگا کہ وہ کروس کر جائیں گے باؤنٹری کو تو اچھال دیا بال باؤنٹری کے پیچھے اچھال دیا اور پھر پاؤنٹری کے بعد اپنے آپ کو سمالا بیلنس کیا پھر واپس آ کر اس کو پھر سے پکڑ لیا لالا کا وہ اسٹائل جو کھڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے شاہید آفریدی پبلک کی طرف دکھاتے ہیں کہ یاس میں نے کر دکھایا کر لیا تو وہ ایٹیٹیوڈ ان کا دکھتا ہے بعد میں واقعی میں وہ امیزنگ کیچ تھا کچھ کیچ مجھے بہت پسند آئی جیسا کہ وہ سپیڈ والا جو سب سے سپیڈ تھا جو کیمرے میں کیچ بھی آ بھی نہیں پایا وہ مطلب کیمرہ ہی کیچ نہیں کر پایا اس کو کیمرہ جتنی دیر میں گھومتا ہے وہ شورٹ لگ کر کیچ پکڑ لی گئی تھی اور محمد آمیر کا کیچ بھی بہت زبردستہ جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کیکٹ میں آپ سیدھا کیچ پکڑ لوں ایسے گر کر پکڑ لوں ایسے گر کر پکڑ لوں لیکن اُلٹا بھاگ کر کیچ پکڑنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے میں نے کھیل آئے مجھے پتا ہے میں نے پکڑی بھی ہیں کیچز ویسے کچھ کیچز جب گینڈ اوپر جاتی ہے آپ کے پاس محکر نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جاؤ اور اپنی منڈی سیڈی کر کر جہاں سے گینڈ آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے سے آتی ہو ایسا ایسی سچویشن بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ بال کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہو بال کو دیکھتے ہوئے کہ بال کدھر جا رہی ہے آپ کے اوپر سے بال نکل کر جا رہی ہے اور اس کو آپ کو دیکھنا ہے وہ جیجمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہاں گرے گی تو اس کو کیچ کرنا الٹا مو رکھ کر کیچ کرنا کہ کہاں گرے گی وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے کیچ پکڑنے کا فیلڈنگ کا کبھی کبھی سیچویشن ایسی آ جاتی ہے اور محمد آوی نے خوبی اس کو کیچ کیا بال کو گیر کر کیچ پکڑ لی امیزنگ کیچ تھی شاہ کا ذکر کیا تھا وہ آج کل حال فلحال میں ان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے بہت ہی گندہ والا نیوز ویوز میں دیکھا تھا کچھ کیس چل رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا ہوا اب تک اس کا ایلیگیشن شاید ان کے اوپر لگ رہے تھے جو وہ سچ ثابت ہوتے جارہے تھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پتا لگا باقی آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ کیچ کون سی تھی اس میں سے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کر شیئر ضرور کریں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف